جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے ایک سال کل ہو جائے گا ایک سال کل ہو جائے گا چالیس ہزار سے زیاد فلسطینیوں کا قتل بن یمین نتینیاؤل کی حکومت نے کیا جس میں سے دس ہزار بچے ہیں معصوم جس میں سے بارہ ہزار کے خریب خواتین ہیں اور ان چالیس ہزار کو چھوڑ کر دس ہزار لوگ بیلڈنگوں کے نیچے ابھی ہیں بیلڈنگز کے نیچے ہیں لوگ میرے بھائی یہ کیوں ان کو مارا جا رہا ہے اس لیے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ مسجد اقصال خدش شریف کی بیت المقدس مسجد اقصال کی تحافظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہل خدش ہمارا ہے ہم اس کو آزاد کرا کر رکھیں گے اس لیے بن یمین نتینیاؤل کی ظالم حکومت نے ان غریبوں کو مسلموں کو ان بہادروں کو چالیس ہزار سے زیادہ کو جو مسجد اقصال کی بازیابی کے لیے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے پچھتر سال سے لڑ رہے ایک سال میں چالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام اس شیطان بن یمین نتینیاؤل نے کیا میرے بھائی جو کوئی بھی مسجد اقصال کے لیے اٹھ رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے ختل کر دیا جا رہا ہے یاد رکھو یہ مسئلہ صرف سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے فلسطینیوں کا یہ انصاف کا مسئلہ ہے یہ ان کی خودمختاری کا مسئلہ ہے یہ ان کی مملکت ان کی زمین کا بھی مسئلہ ہے اور اگر کوئی یہ کہے گا عذبیت کی بات کرے گا تو تم سراسر غلط ہو مسجد اقصال مسلمانوں کی ہے سنیوں کی بھی ہے شیعہوں کی بھی ہے سنیوں میں اگر کوئی کہے گا کہ کیا یہ اہلِ عدیث کی ہے کیا یہ تبلیخیوں کی ہے کیا یہ جو بندیوں کی ہے کیا یہ بریلویوں کی ہے کیا یہ صوفیوں کی ہے ارے نہیں میرے بھائی یہ سب کا ہے اگر کوئی کہے گا کہ نہیں شیعہوں میں خالیتنا شری کا ہے نہیں یہ اتنا شریوں کا بھی مسئلہ ہے یہ دعودی سلیمانی بہروں کا بھی مسئلہ ہے یہ اغبری شیعہوں کا بھی مسئلہ ہے کیوں یہ مسئلہ ہے کیونکہ الخص شریف ہے یہ بیت المقدس مسجد اقصال ہے کیوں ہمارے لئے اہمیت ہے یہ اسلام کا تیسرا بڑا مقدس جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے آقا محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پر گئے تھے یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و رسولوں کو جماعت بنا کر نماز بے محمد کی یہ وہ جگہ مسلمانوں جہاں پر حشر کا میدان بنے گا یہ وہ جگہ مسلمانوں جہاں پر عبِ قعبِ قوسر وہاں سے لے کر مدینے تک ہوگا یہ وہ جگہ مسلمانوں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس جگہ پر ہمیشہ اللہ اسے چالیس خطوب اور عبدال کو رکھے گا جو دعا کریں گے اللہ ان کی دعاوں کو خبول کرے گا یہ وہ جگہ جہاں پر آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجاہدین کی سرزمین ہے جو صبح قیامت تک باطل سے مقابلہ کرے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں کی ماں نے اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھ کر بھی کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ نے دین کے لیے اپنی اولاد کو خربان کر دیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر باپ اپنے بچوں کی لاش اٹھا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری اولاد آپ پر خربان میں اپنی اولاد کو اس دین کی سربلندی کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر پچھتر سال سے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے مگر اپنے پیشانیوں پر خوف یا اوف یا کسی بھی قسم کی پریشانی کو آنے نہیں دیا ہم سلام کرتے ہیں اس سرزمین کے فلسطینیوں کو ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے مجاہدین کو ہم سلام کرتے ہیں وہاں کی ماں کو ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے ان معصوم بچوں کو جو آج رو رہے ہیں اپنے ماباب کو تعلاش کر رہے ہیں ہم سلام کرتے ہیں ان معصوم بچوں کو جو بھوک اور فاقع کی زندگی گزار رہے ہیں ہم سلام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جس کو تورسینین کی جگہ کہا گیا انشاءاللہ تعالی وہ لوگ کامیاب ہوں گے وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالی ان کو کامیاب اور کامران کرے گا ارے ظالم شیطان بنیم نتنیاہو تو اگر ایران میں اسماعیل ہنیا کو مار سکتا ہے اس جگہ پر تو تو نے چالیس ہزار معصوم فلسطینیوں کو کیوں مارا اگر تو نے بیروت میں ایک اس لیڈر کو مار دیا تو تو نے بیروت میں بارہ لاکھ لوگوں کو بے گر کیوں کیا میں گیا تھا سنو نعرے لگائیں گے بعد میں سنو ابھی میں گیا تھا دو ہزار چھے میں دو ہزار چھے میں جب یہی ظالم یہ حکومت جب بیروت پر بمباری کر رہی تھی اس وقت کچھ بتیس مسلمانوں کے امپی تھے میٹنگ ہوئی کہ سب جائیں گے خیر وہ کیا وجہ تھی کوئی نہیں آئے میں اکیلا دمش گیا دمش میں جب اترا تو بیروت کا ائرپورٹ بند تھا تو دمش سے آپ کو بیروت جانا پڑتا تھا میں دمش کو پہنچا دمش کے ائرپورٹ پر انڈین ایمبیسی کا ایک آفیسر آ کر بولا کہ اویسی صاحب آپ دوسری فلائٹ سے واپس چلے جائیے میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا میں دمش کو آیا ہوں میں نے کہا کہ میں جب دمش کو آ چکا ہوں میں دمش کو دیکھنا چاہوں گا تو مجھ سے کہا کہ آپ کیا دیکھنا چاہیں گے دمش میں تو میں نے کہا میں دمش میں حضرت بلال کی خبر پر جانا چاہوں گا میں دمش میں شہیدان کربلا کے مزارات پر جانا چاہوں گا میں نے کہا کہ میں نے سنا کہ یہاں پر ابن العربی کی بھی خبر ہے میں وہاں پر جانا چاہوں گا میں نے کہا کہ یہاں پر امام حسین کی بہن حضرت زینب کا بھی روزہ ہے میں وہاں پر جانا چاہوں گا تو اس کے اس وقت کے انڈین ایمبیسیڈر یا جو بھی تھے انہیں کہا کہ اگر آپ دمش میں ہی رکیں گے تو ہم آپ کے لئے ایک ندوے کے پڑے ہوئے عالم دین تھے جو دمش کی انیسٹی میں عربی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے مجھے ان کے ساتھ دے دیا شاید وہ کہیں امریکہ لندن میں ہے مولانا وہ قیرمین تمام مقامات پر گیا حضرت زینب کے روزے پر گیا تو حضرت آباد کی ہمارے لوگ تھے بڑے خوش ہوئے حضرت ہاں وہاں پر میں اس مسجد کے پاس بھی گیا جس کو مسجد امیت کہا جاتا ہے اور اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو عبود آوش شریف کی حدیث ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر اس جگہ پر جب مسلمانوں کی فوج ہوگی تو اللہ دوبارہ حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی جائے گا اسی جگہ پر میں وہ مسجد کو بھی دیکھا پھر اسی مسجد کے ہاتھے میں ایک اونچے منار میں کمرہ ہے جہاں پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر اپنے کتاب کو لکھتے تھے پھر میں پوچھا کہ مجھے ایک اور جگہ اس مسجد میں دیکھنا ہے تو اس ندوے کے عالم دین نے مجھ سے پوچھا کہاں پر میں نے کہا میں نے سنا کہ یہاں پر میرا ہیرو صلاح الدین ایوبی کی بھی قبر ہے تو مجھے کہا کہ ہاں اس مسجد کے ہاتھے میں میں صلاح الدین ایوبی کی خبر پر گیا اور انہوں جوانوں میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں چھوٹے بچے کی طرح ہچک ہچکیاں ہچکیاں لے کر رو رہا تھا جب اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی کی خبر کے سامنے دیکھا اور مجھے یاد آ گیا وہ صلاح الدین ایوبی کی اور بہادری کے کارنامے نور الدین زنگی کی بھی خبر تھی خیر اس کے بعد صبح میں میں نکل کر بیرود کو گیا میں بتا رہا ہوں بیرود کے وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ موت سے نہیں ڈرنے والے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے یہ مغربی ممالک کے لوگ اگر یہ سمجھ رہے کہ چالیس ہزار فلسطینیوں کو مار کر بارہ لاکھ ساؤت لیبنان اور ساؤت بیرود کے لوگوں کو بے گھر کر کے وہ ان پر غربہ حاصل کریں گے ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پندرہ مالا بیلڈنگ ہے ڈیمالیش ہو چکی ہے لوگ اپنا سامان نکال رہے کسی نے اس سے کہا کہ یہ ہندوستان سے آیا ہے تو میرے پاس آیا اور مجھے روتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی مجھے باف کر دینا میں اس سے کہا کہ میرے بھائی آپ کے آنکھ میں آسو کیوں ہیں میرے آنکھ میں آسو ہیں اتنی برباجی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میرے دوست تم ہمارے مہمان ہو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کھلا سکتے کم سے کم یہ چائے تم پیلو اور بسکٹ کھالو جو لوگ اپنے گھروں کی بربادی کو دیکھ کر بھی اپنی مہمان نوازی کو نہیں بولتے تم ان کو نہیں ختم کر سکتے ظالموں تم ان کو ختم نہیں کر سکتے ارے وہ لوگ موج سے محبت کرنے والے ہیں یہ موج سے ڈرنے والے نہیں ہیں یہ ظالم بن یمین نتنیاہو تو وہاں پر مار رہا ہے بیروت میں تو فلسطینیوں کو مار رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب میں بھی خدرت تیرا خاتمہ کرے گی ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے گا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے دیکھو چالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی اپنی جان کو خربان کر چکے اور ایک ایک مرنے والے کے ماں باپ عالم اسلام کو پکار پکار کر کہہ رہے یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے یہ مسئلہ دیوبندی بریلبیوں اہلی عدیس کا نہیں ہے یہ مسئلہ مسجدی اقصاء کا ہے بیت المخدس کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو اپنی جانوں کو خربان کر رہے ہیں تم کم سے کم اپنے آنکھ میں آسول آ کر اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے کہ اللہ ہم کو ان ظالموں پر غلبہ عطا کر دے تو نوجوانوں کیا تم فلسطینیوں کے لیے دعا کروگے کیا تم فلسطینیوں کے لیے دعا کروگے کیا تم مسجدی اقصاء کے لیے دعا کروگے کیا تم بیت المخدس کے لیے دعا کروگے کیا تم دروگے ظالموں سے کیا تم ظالموں سے دروگے کیا تم موت سے دروگے تم اللہ سے دروگے تم کس سے محبت کروگے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ سے محبت کروگے کمری والے سے محبت ہم سب کریں گے نہ لیے کیونکہ ہم ان کا صدقہ کھانے والے ہم ان کا صدقہ کھانے والے ہیں تو ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم بھارت کے ہمارے وزیر آزم سے بھی کہہ رہے ہیں موڈی جی یہ بینیم نیتھنیاہو کو سمجھاؤ سیز فائر کرو بار پندرہ لاکھ فلسطینی بے گر ہو گئے مگر میں دیکھا ہوں ان کے حوصلوں کو یہ موڈ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اس سرزمین پر بسنے والے اگر ایک بچہ بھی ہوگا سننے بینیم نیتھنیاہو اگر ایک بچہ بھی رہے گا فلسطینی وہ پتر اٹھا کر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر